السلام علیکم everyone good morning a very good day to you کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو جون جولائی کے مہینوں میں جہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ انسان سورج کی تپیش کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہی اللہ پاک ہمیں گرمیوں میں بہت ہی کلرفل اور صحت کے لیے بہت ہی مزدار اور کلرفل سی سبزیاں اور فروٹس دیتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں کلرفل سے فروٹس اور فالسے نظر آ رہے ہیں بلکل فریش اور تازہ فالسے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں فالسوں کا شربت یا جوس جو کہ ہمارے میٹابولیزم کو تیز کرتا ہے اور ویٹ لوز میں کافی ہلفل رہتا ہے فالسوں کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد جو گلے ہوئے فالسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو گلے ہوئے فالسے ہوتے ہیں اور میں نکال دیتی ہوں اور ابھی جو ہے میں نے فالسوں کا جوس بنانا ہے تو بلکل جو ہے میں نے اس طرح سے فالسوں کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد گلے ہوئے فالسے نکال دی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل جو ہے تازہ فالسے ہیں فالسوں کا سیزن جو کہ اب ختم ہو رہا ہے اسی لیے میں ان کا جوس بنا کر فریزر میں رکھنے لگی ہوں یہ جسٹ فالسے ایڈ کیے ہیں میں نے اور پانی ایڈ کیا ہے جتنی فالسے ہیں اس حساب سے ہاف جو ہے میں گرینڈر میں ڈال دی ہیں فالسوں کا شربت ویسے تو سب کو بنانا آتا ہے لیکن ویٹ لوس کے لیے ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ فالسوں کا شربت ویٹ لوس میں کافی ہلفل رہتا ہے ہمارا میٹابولیزن تیز ہوتا ہے فالسے کا شربت پینے سے ہمیں بھوک لگتی ہے ویٹ لوس میں کافی ہلفل رہتا ہے فالسے کا شربت یہ دیکھیں اس طرح سے فالسے کا شربت میں نے بنایا ہے ویٹ لوس کے لیے اس میں میں نے جسٹ پانی ایڈ کیا ہے اور چینی شوگر فغیرہ کوئی چیز ایڈ نہیں کی اگر آپ چاہیں تو اس میں لائک پیپر کالا نمک یا پھر آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا گاڑا ہے یہ فالسے کا جوس اس طرح سے میں اس کو سٹین کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ رکھتے ہیں لیکن میں نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اس لیے میں زیادہ گارہ ہی بناوں گی دیکھیں اس طرح سے جو باقی فالسے کا جوس ہے وہ بھی میں بنا لوں گی اور اس طرح سے بوتل آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بوتل جو ہے میں بنا کر فریزر میں رکھ لوں گی ابھی یہاں پر میں نے پانی ایڈ نہیں کیا فالسے کا جوس ہی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو دوسرا فالسے کا شربت بنے گا وہ زیادہ پتلا نہ بنے اور اس طرح سے میں بنا کر گیا فریزر میں رکھ لوں گی چھوٹی بوتلوں میں میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ سارا شربت ہم ایک ہی بار نہیں پی سکتے تھوڑا تھوڑا جتنا چاہیے اب ایک بوتل میں تین سے چار گلاس ایزیلی بن جائیں گے یہ تو یہ دیکھیں یہ فریز کی بوتل میں سے میں نے فالسے کا شربت بنایا ہے جو کہ فالسوں کا سیزن ختم ہونے والا ہے اس لیے میں نے ان کا شربت فریز کر لیا ہے تاکہ جب بھی فالسوں کا شربت پینے کا دل کرے تو ایزیلی فریزر سے نکال کر ہم فالسوں کا شربت جو ہے وہ پی لیں بیٹلوز کے لیے اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں شگر وغیرہ ایڈ نہیں کی نہیں ادر وائز جو بزار سے ملتا ہے اس میں شگر ایڈ ہوتی ہے جو بزار میں ملتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی بیٹلوز کے لیے آپ کو فالسے کا شربت بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک کالا نمک یا لیمن جوز ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فالسوں کا زیزن ختم ہونے والا ہے تو آپ بھی اس طرح سے فالسے کا شربت بنا کر فریزر میں فریزر کر سکتے ہیں زندگی رہی تو پھر ملن گی تب تک کے لیے اللہ حافظ انجوائے کریں مزدار سا یمی قسم کا فالسے کا شربت اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یا اس کو ریفریشنگ کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پرینا بھی اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کیونکہ کالا فروسہ ہو گیا ہے اللہ حافظ